Hello guys, Welcome back to our YouTube channel Youth Education اور آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے SSE CGL 2023 کا جو اگزام ابھی چل رہا ہے اس اگزام کے ایک expected cut off اور ایک safe score کے بارے میں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیتا کہ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز جو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ابھی ریسنٹ میں SSE CGL 2022 کا اگزام جو ہے کمپلیٹ ہوا ہے پورا پروسیر اس کا ہوا ہے مینس وغیرہ کا بھی ریزلٹ آ گیا ہے لیکن SSE CGL 2022 میں دیکھیں کہ ویکینسی بہت زیادہ تھی اس لیے اس کی cut off کو جو ہے SSE CGL 2023 سے compare کرنا کوئی سینس والا کام نہیں ہے آپ کو اگرام سے سین سینیریو جو ہے SSE CGL 2021 کے اگزام میں دیکھنے کو ملے گا آپ دیکھیں گے اس اگزام میں جو ہے cut off بھی ایک اچھے ستر پہ گئی تھی اور اس اگزام میں جو candidate بلائے گئے تھے وہ بھی ایک اچھے ستر کے اوپر تھی یعنی اس میں بھی جو ہے پیچھے تر سو کے قریب ویکینسی ہے اس میں بھی کچھ more or less ایسی ہی ویکینسی تھی تو آپ کے سامنے سکرین پر اب اگر ہم SSE CGL 2021 کی cut off کی بات کرتے ہیں یو آر کی cut off 130 کے قریب گئی تھی OBC کی 117 تھی STSC, EWS ان سب کی آپ cut off جو ہے دیکھ سکتے ہیں 130 جب یو آر کی cut off گئی تھی تو یہ سینیریو جو ہے SSE CGL 2023 کی اوپر ایک دم سے perfect بیٹھتا ہے آپ دیکھیں گے SSE CGL 2023 کی cut off بھی آپ کو کچھ ایسی ہی دیکھنے کو ملے گی safe score کی ہم نے بات کری کہ safe score اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یو آر کیٹگری سے اگر کوئی بچہ 135 کے around score کر رہا ہے 130 سے 135 کے around تو یہ feel کر سکتا ہے وہ کہ وہ بھئی safe ہے اسے mains کی تیاری جو ہے جرور کرنی چاہیے وہ جو ہے اس exam کی cut off جرور نکال لے گا ہم بات کرتے ہیں SSECGL 2023 کی cut off کے بارے میں سب سے پہلے ہم safe score کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھیں ایک سسٹم کو سمجھے کہ safe score ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے اور جو cut off ہوتی ہے وہ safe score سے ہمیشہ کم ہوتی ہے تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس بار جو exam ابھی تک جزل رہے ہیں میرا جو ہے exam 17 جولائی کو تھا shift 2 کے اندر کافی اچھی shift تھی وہ بھی تو آپ اس میں دیکھیں کہ بچے جو ہے اب زیادہ score نہیں کر رہے ہیں پچھلے سال کے مقابلے paper اچھے بنائے جا رہے ہیں tricky paper ہے کچھ calculation بھی ان میں پوچھی جا رہی یہ اچھی تو اس سے صاف ہے کہ cut off کا اسطر تھوڑا سا گر سکتا ہے لیکن vacancy بہت کم ہے اس لئے اسطر تھوڑا بڑھ بھی سکتا ہے تو اس میں کوئی یہ possible نہیں ہے پورا کہ ایک دم صحیح سے cut off وغیرہ کو expect کر بانا لیکن پھر بھی ہم دیکھیں کہ cgl 2022 سے اگر compare نہ کریں 21 سے کریں تو آپ دیکھیں گے کہ cgl 2023 کے لئے ایک safe score اگر ہم بات کریں تو ur category سے اگر کوئی student 135 کے قریب جو ہے نمبر بنا پا رہا ہے normalize کر کے آپ مان لیں گے پاس نمبر کا normalization بھی ہو سکتا ہے ہوگا ہی تو 135 تک جو ہے آپ اپنے آپ کو safe feel کر سکتے ہیں اسی سے آپ جو ہے obc کا پاس نمبر اس سے کم لے لیں 130 تک obc کا candidate جو ہے safe ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ بات کرتے ہیں ur کی cut off کے بارے میں تو اس بات کے chances ہے کہ ur کی cut off جو ہے 134 کے around ہوگی obc کی cut off کی بات کریں تو 128 کے around ہوگی اور اس کے بعد ews کی اس سے لگ بھگ 5 نمبر یا 6 نمبر کے آس پاس رہتی ہے تو 123 کے around ews کی cut off ہوگی sc کی بات کریں تو 96 کے around ہوگی لیکن chances ہے کہ 100 کے 96 کے بیچ میں ہی رہے گی اور st کی بات کریں تو 85 پلس ہی رہے گی 85 سے 90 سے down رہے گی تو 85 86 87 کے around اس کی cut off رہے گی تو آج کے لیے اتنا ہی بس ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبھی لوگ جو ہے اپنے exam کو اچھے سے prepare کرتے رہیے جن کا بھی recent آنے والی shift میں exam ہے تو وہ اچھے سے جو ہے کچھ topics آپ کو youtube پر مل جائیں گے آپ ان topics کو پڑھیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے take care good bye چینل پر نئے ہیں تو چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں اور اپنی دوستوں کے ساتھ share بھی کریں take care